موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی عدالت میں خوش آمدی آج کے مقدمے کے ساتھ میں ہوں عریبہ ترمزی ناظرین آج کے مقدمے کا تعلق ہماری سوسائٹی کے ایک عام فرض سے ہے آج کے ملزم پر یہ الزام ہے کہ وہ راستے روک کے ٹھیلے لگاتے ہیں یہ ایک معشرتی بیعت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں کمرہ عدالت میں میرے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے محلوں میں لوگوں کو جج کرنے میں اول آئے ہیں ہماری جیوری اور دوسری جانب موجود ہے میرے ساتھ ہی وکیل فرہان الزامات کا سامنا کرنے آ رہے ہیں سبزی فروش پاپا پتیسے والا تین ڈبے والا سبزی والا حاضر ہو پہنڈیا پکاو کبھی توریا پکاو کیا مینے پکاو کبھی توریا پکاو کیا مینے پکاو کبھی گھم رہا ہوں کبھی مجھے سکھا ہوں میرا پیت پہ نہیں کاب ہوں مینے پکاو کبھی توریا پکاو کیا مینے پکاو کبھی توریا پکاو کیا چار سو رو پی آ کلو او پائی اتنا مہنگا کیا ہوں او میرا گرما بونلیس ہے نا جی یہ سو جا سکھا ہے کونلے کیس کی کاروائی شروع کی جائے جاج صاحبہ کر لیتا ہے یہ بھی سٹارٹ آئے نا جی آپ کونسی عدالت کی کنڈکٹر ہیں جو کونے پہ کھڑی جلدی جلدی سوال پوچھے تے سڑا سبزی ویچنم دا ٹیم ہے جلدی جلدی کارکے ہیں اسلام علیکم والاکم سلام کیسے ہیں آپ جناب میں بلکل گوبی کی طرح فراشت ہے مولی کی طرح سندہ تیر چٹہ دو دل واہ اچھے یہ بتائیں نام کیا ہے میرے بھائی کا آپ کے بھائی کا نام مجھے کیا بتائیں کیا ہے اوہو میں آپ کے نام کی بات کر رہی ہوں میرا نام میرا نام ہے جی چکندر چکندر آن جی یہ کیسا نام ہے کس نے رکھ دیا میری اماں نے رکھا جی وہ پہلے اور تھا سسٹم نا اوہ میری اماں چاہتی تھی کہ میں کوئی وڈا اردمی بڑھوں ہاں کوئی سکندر اعظم بڑھوں تو میں دسویں میں باگ گیا تھا مجھے سنگ رنگ کا شوق تھا تو گانے چھڑے گاتا تھا میں باہر بھول نکل گیا پھر ایسا ہو گیا کہ مقدر میں جو تھا پھر کیا کرتے ہیں مقدر کے سکندر کی جگہ مقدر کے چکدر بان گئے ہیں چلو اگر خود نہیں پڑھ سکے تو جب شادی ہونا اپنی اولاد کو ضرور پڑھانا کیا مطلب جی شادی ہو میں شادی شدہ ہوں وہ ذرا میری جلدی ہو گئی تھی شادی واہ ویسے لگ نہیں رب یہ بتاؤ کتنے بچے ہیں تمہارے میرے جی تن نر تے دو مادہ نر مادہ یہ نر مادہ انسان کے بچے یا تیتر کے ایک آج تیتر کے ہوتے ہیں ازاد پھرتے ہیں میرے بچے ہیں اپنے ہیں ہاں جی تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی بات ہے یہ میل فی میل ہوتا ہے مطلب تین لڑکے ہیں تو دو کڑیاں ہیں عجیب تم نے جانوے والی منطق کھولی ہوئی ہے خیر مجھے یہ بتاؤ شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو جی پانچ سال ہو گئے ہیں پورے پانچ سال اور پانچ بچے ہاں جی تو بھائی تم سبزی کب بیچتے ہو جب ٹاپ مل جا بیچ میں بیچ لیتا ہوں سبجھ کری رہا ذرا اچھا ہاں جی چلو یہ بتاؤ کہ کتنا کمال ہے تو اس سے میڈم کیا کماتے ہیں ہمارا تو دیڑی علی صاحب ہے اور لگ گئی تے روزی تے نا لگا تے روزہ ہمم مجھے ذرا یہ بتانا کہ یہ پھل سبزیاں تم آخر کار بیچتے کیسے ہو اس کے پاس میں آپ کو بتایا نا مجھے سنگرنگ کا بڑا شوق تھا بڑے بڑے طریقے ہیں میرے پاس جب یہ جمال لڑکے آتے ہیں میرے پاس سے گزرتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ آر ان کو کیسے کیرا ڈالنا ہے تو ان کے لیے میں نے اور تیاری کی ہوتی ہے تو جمال لڑکے آتے ہیں تو میں آسے گانے گانا شنہ گا کے تھا شائننگ ان دا سیل ایک سام لگیا حالو کو بھی مٹر نہ لے تین ڈے ہاو تین ڈے ہاو تین ڈے پائک رید لو تو لڑکے نا نسٹے پاستے میرے پاس میرا یہ مطلب نہیں تھا میں کچھ اور پوچھ رہی ہوں آپ سے جو بھی مطلب تھا پوری بات سنیں جب ہمارے پاس آتے ہیں چاچے چوچے ہمارے پاس چاچوں کو پھول جاتا ہے ہوتا ہے نا جی عمر کا اتقاضہ ہوتا ہے تو نیڑے سے جب گزرتے ہیں میں ہمیں واز مارتے ہوں اے پائیا پیاسدہ تیرو نہیں ہو اے چچا بشیرو آ جاتے ہیں میرے پاس سمان لڑے کے لئے آپ اپنا یہ آئیٹم پیش کرنا بند کریں میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا آپ اس کی جواب دینا آئٹم تھوڑی بات تو سنیں آئٹم مام ہی ہے پورا سبزی بیچڑے کا پھر وہ آپ جیسی نوی نوی مارڈرن لڑکیاں آتی ہیں پھر میں انگریزی میں بیچڑے لگ جاتا ہوں اٹی میٹو لے لو پوٹیٹو لے لو کیلی سلاور لے لو پھر نا آخر میں میں کہتا ہوں وجیز لے لو اپس میں اگلیں کرتی ہیں آرشا دیکھو وجیز بیچ رہا ہے تو نسٹی پائچی میرے پاس آ جاتی ہیں سمان لڑے کے لئے پھر میں انہوں پڑی سبزی بہت ہوں جی پڑی سبزی آیا ہو گیا ہو گیا آہ پانچے ہو گئے ہیں جی میں بتایا تھا چکندر صاحب آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک کے ٹھیڑا لگاتے ہیں آجی کونڈ سا راستہ روکتا ہوں ایڈی سی تو میری ریڈی ہے لوگ ادھر سے ہو کے گزر جاتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے تھوڑی سی تو جگہ لیتے ہیں بات ادھر یا ادھر کی نہیں ہے بات اصول کی ہے اور ہر دوسرا ٹھیلے والا آپ کی طرح یہی سوچتا ہے جس کی وجہ یہ راستے روک کے ٹھیلے لگا رہے ہیں تو کیا کرے میڈم ہمارے پاس نہیں ہے دکان کے پیسے تو ہم اپنے بچوں کی روزی روٹی نہ کمائیں اور ڈاکے مارنے لگ جائیں ڈاکے نہ ماریں لیکن جہاں سبزی بیچنا جائز ہے وہاں جا کے بیچیں جائز کیا مطلب جی اور جگہوں پر بھی جاتے ہیں وہاں بھی وڑے وڑے مسئلے ہیں اور گلی ملوں میں جاتے ہیں ہاں جی سار جی آپ بھی ماری بات سنیتے ہیں آپ بھی سنیں دیکھیں گلی ملوں میں جاتے ہیں تو امیر امیر لوگ ہمیں کہتے ہیں پائی جان تم ہماری بزنس کالیں آتی ہیں تم پیچھے آوازیں مارتے ہو اور دکان والوں کے پاس جاؤ تو وہ اتنا کرایا مانگتے ہیں آ کے ٹھیلہ لگانے کا کہ اتنے مار پاس پیسے نہیں ہوتے بچتا ہی کچھ نہیں ہے اوپر سے وہاں بھی رستہ رکھتا ہے پھر تیسری کسی جگہ بیٹے ہیں تو آ کے کمیٹی ہمیں لے جاتے ہیں بلکل صحیح کرتے ہیں وہ کیوں بیشتے ہو غیر قانونی جگہوں پر؟ محترمہ غیر قانونی جگہ تھوڑی ہے ان کو اگر اتنا ہی قانون کی پرواہ ہے نا تو پھر وہاں سے سمان ہی ہمیں نہ دیا کریں اور تمام منڈی والوں پر فرض کر دیں کہ صرف اسی کو سبزی اور سمان ملے گا جس کی اپنی دکان ہے بس یہ آئیڈیا تو اچھا دیا ہے آئیڈیا تو اچھا بات سنیں ہماری ہمارے پاس ایک دن کا پھل سبزی فروڈ لینے کے پیسے ہوتے ہیں یہ کمیٹی والے آتے ہیں لتے مار کے مارا سمان کرا کر لے جاتے ہیں ماری ریڈی اگر ہمیں ادار نہ ملے نا تو یقین کریں اگلے دن ہمارے بچے پوکھے سوتے ہیں انہیں سمجھایا کریں یار یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں یہ بتاؤ آج آم کیسے دیئے ہیں تم نے آم آج جی بالکل سیدھتیر کریٹ میں دیئے ہیں آئے پاگل پیسے پیسے آم میرا پر آج ہے چار سو رو پے کیلو اتنے مہنگے کیوں اس سے بہتر ہے میں سوٹ کا کپڑا لے لوں سوٹ کا کپڑا لینے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے کیوں وہ پھکا ہوتا ہے آم مٹھا ہوتا ہے اتنے مہنگائی کی ہوئی ہے کون لیتا ہے اتنا مہنگا سوڈا آہ ویسے یہ بتاؤ کہ ادار دے دیتے ہوں اور نا یہ ادار شیخ رشیر کی شادید اکبان دے تھوڑا بوتو کر لو یا رہے تھوڑے سی آم دے دو دیکھیں ادار میں دیتا ہوں صرف اسی نوے سال کے لڑکوں کا لڑکوں کو دیتا ہوں وہ بھی ان کے بلدائن کا ہے تو پھر دیتا ہوں جج صاحب اگر آپ کا یہ کون بنے گا کڑوڑپتی ختم ہو گیا ہو تو میں کیس کو آگے لے کے چلوں آگے کیس ہی آج کیڑی ریڈی ہے جو گسیڈی ہے آپ تو ذرا چھپ کر کے رہے نا کیوں میں تھتھا ہوں آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ لوگوں کو چیز کچھ اور دکھاتے ہیں اور بیچتے کچھ اور ہیں دیکھیں میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو سبزی گال سڑ جاتی ہے یہ کون کھاتا ہے کون سبزی علے کے بچے وہ تو ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ہے ان کے لیے بھی صاحب ستری اچھی اچھی سبزیاں پھال لے جاؤں اس لیے تھوڑا بہت کار لیتا ہوں ورنہ اتنی محنت کرتے ہو پورا دن اور پھر انہی بچوں کو حرام کھلاتے ہو کیا فائدہ اس چیز کا محترمہ گال سنے میری میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مجھے لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر کسی سبزی علے کو ایسے دیکھ لیا کرے نا کوئی گلا سڑا سا سمان ہے تو اس کے بچوں کی خاطر چپ کر جائے کرے ہیں ایک دن اس کے بچے بھی اچھا کھائی لیں گے ہیں چکندر صاحب یہی بات اگر تم لوگوں کو بتا کر گلا سرہ پھل اور سبزی دو گے نا تو وہ بھی خوشی خوشی لے جائیں گے اور تم پہ بھی حرام نہیں ہوگا اچھا بچوں مجھے اب سمجھ آئیے تمہاری عرکتیں اس دن میں تم سے سبزی خرید کے گھر گیا تھا ساری عربی چھوٹی نکل آئی تھی اور شکر کریں جائج صاحب عربی چھوٹی نکل آئیے بڑا سارا عربی نکل آتا تھا پھر کیا ہوتا اور عربی تو کرتے بھی چار چار شادیاں آپ کے لیے مشکل ہو جانی تھی یار ہم تمہارے ملے دار ہیں وہی ہم سے بھی فراد کرتے ہو بس کر دیں جائج صاحب ملے دار ہیں آپ آتے ہیں پانچ روپیے لے کے تین روپے کے پیاس دو روپے کے ٹماٹر نال پندر روپے کے تنیاں مفتی لے جاتے ہیں اے ڈے کنجوز ہیں آپ آپ کیا ماشاءاللہ سے بس کرو سارے بیٹھے ہیں میری عزت ہے یہاں پر چپکا جاؤ سچ بات بولنی چاہیے کٹھا رہے میں کھڑا ہوں جی میں اپنے باڑے میں بھی بول رہا ہوں ان کی بیگم آتی ہیں اپنے بچے کو لے کے فروڈ شروڈ کو ہی نہیں لے کے دیتی ہیں اسے کہتی ہے بیٹا اسے کیلے کہتے ہیں یہ سیب ہے بیچو بھائی آپ بیچو ہم نے اسے خرید کے تو نہیں دیرے بیچو ہے یہ سیب ہے اس کو نشپاتی کہتے ہیں ماشاءاللہ جائج صاحب جب یہ چھوٹے ہوتے تھے میرے اببا جان بتاتے ہیں ساری زندگی ان کی والدہ جو ہے نا انہیں اب لوگ کھلاتی رہیوں اور چپیڑے مار مار کے کہتی تھی کہو یہ سیب ہے کہو یہ سیب ہے رکھو ذرا صبر کرو کراتا ہوں میں تمہارا فیصلہ اور میرے ساتھ زیادہ اشیار بننے کی کوشش کرتے ہو آن جی اشیار بھی نہ پڑھوں اب میں ہوں تو بہت اشیار ہوں نا تو آن جی ایک سوال کا جواب دے دو اگر تم نے اُن کا جواب ٹھیک دے دیا نا تو فیصلہ تمہارے آنکھوں میں جا دان جی پھر تمہیں جواب دے گی رہوں گا یہ بتاؤ کہ مرچے مو کے علاوہ اور کدر لگتی ہیں خطانی جی گملے میں اور بھرکردہ ویسے جہاں تم سو جائے تھے نا اور وہاں بھی لگتی ہیں یا ٹینشن نا لو ہم دونوں ایک ہی جگہ سمجھے ہیں شکر ہے کوئی تو میرے نال ہے واپس واپس ایز ایکسپیکٹڈ اچھا جی جج صاحب بوسری دفعہ آپ کو کہنا پڑے اگر یہ فیصلوں کا نیلام گھر بند ہو گیا ہو تو میں ان سے کچھ سوال پوچھ لو شکریہ چکندر صاحب وہ کم کریں باجی آپ پر ایک اور بھی الزام ہے بس کریں جی میرا تو گلہ سوک گیا جواب دے دو کہ نہیں نہیں سنیں سنیں آجی دسیں الزام سارے آپ پر یہ الزام ہے کہ جب خواتین آپ کے پاس سبزیاں لینے آتی ہیں تو آپ سبزیوں سے زیادہ ان کو دیکھتے ہیں اور تو اور بلا وجہ کی ریایت بھی دیتے ہیں اوہ ظاہر جی ہم بھی سارا دیڑی ساری دیڑی سبزیاں دیکھ دیکھ کے تو آکھ اور پاک جاتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا انہیں دیکھ لیتے ہیں کون سے بری بات ہے اور ریایت تو عورتوں کے لیے ہمارے ملک میں خصوصی ریایت ہوتی ہے تو تھوڑی سی کار دیتے ہیں اچھا وہ بھی تو ایسی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں ہمیں کہتی ہیں سبزی ڈالے ادھر شاپر میں تو آنکھوں میں ہمیں دیکھتی رہتی ہیں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم زیادہ ڈال دیتے ہیں بری ہوتی ہیں باتیں بس کیا ہوتا ہے آپ کتنا اچھا بہانہ بنایا ہے نا حقوق نہ دو ریایتیں دیتے رو بس اپنے مطلب کی میں دیتے ہیں اپنے کوپورے نہیں ہیں خیال بہانے بنانا بند کرو یہ بتاؤ یہ جو جس گلی محلے میں تم سبزی بیچنے جاتے ہو وہ پچھلے دنوں وہاں لڑائی کیوں ہو گئی تھی ترہا بتانا جی پہلے جاتا تھا اب تو جانی کوئن دیتا وہ وہاں کیا ہوا تھا میں سب کے سامنے بتا دوں ظاہر سی بات ہے ان کی فیملی کا بتاتے ہوئے تو سب نہیں لظر آ رہے تھے آجا سنو میری گال سنو ہوا ایسے کہ جہاں میں سمان بیچتا تھا وہاں ایک ہے ماشا در میں بھی انسان ہوں میرا بھی دل ہے وہاں ایک کوڑی مجھے بڑی پسان تھی تو آپ کو پتا ہے بتایا میں نے مجھے سنگنگ کا شوق ہے کہ وہ میرے سامنے آئی ہے نا تو وہ بھوے میں کھڑی تھی اپنے دروازے میں تو میں نے پھر ذرا رومانٹک آج میں ہوں تو میں نے وہی اپنا سنگنگ استعمال کر کے میں نے اس کے لیے کہا دیا کہ وہ تیرے سامنے آ جانے سے یہ تھلا روکا ہے تیرے سامنے آ جانے سے یہ تھلا روکا ہے ایک بیس کے بارہ ماتے یہ دس کے بارہ ہیں جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ سستہ لگا دوں گا آئی ایسے نہ مجھے تم دیکھو تھے لے کے قریب آؤ یہ بیس کے بارہ ماتے ہیں دو درجن لے جاؤ اچھا پھر پھر جی مجھے نہیں پتا تھا دروازے میں پیچھے اس کے اپنا آبی گھڑا تھا پھر دو درجن پارٹے تھی لیے تین کو درجن انہیں مینوں لتے ماری ہے دو درجن انہیں چپیڑے ماری ہے کلو دو کلو کلو کوسے بھی پراہ کے گئے میرے موہ میں اس کے پائنے لات ماری ہے ریڈی میری اُدھر پھینگے کولا سمجھتی آر وہ میرا کولا بھی نکل گیا تھا دو تین کے لیے تمہیں فریش ٹائج گیا ہے میں ہاں سے ریڈی چلاتا تھا وہ بس بڑا اکھا ہوگیا تھا بس کیا اسٹوریش ہی ہو رہ گی کیا کروں جی اس کو تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا شرم نہیں آتی شادی شدہ ہو کر ایسے کام کرتے ہوئے مطرمہ شادی شدہ تو اس میں کونسی بڑی بات ہے اسلام میں چار شادیوں کی گنجائش ہے واہ کتنا اسلام پتا ہے نا ہمارے مردوں کو اسلام صرف چار شادیوں تک آتا ہے نہیں نہیں ہے اور بھی آتا ہے اسلام بتاؤ اسلام میں آنا کہ اپنی نسل ودا ہو کہاں لکھا ہے کہ خدای فوجدار پیدا کرو بتاؤ ذرا ہمارے وڈے وڈے کے کہتے ہیں نا کہ ہونی چاہیئے نسل ایسلام میں ہے یہ تمہارے جو وڈے وڈے رہے ہیں یہ ریلیجیس سکولرز ہیں مطلب یہ اسلامی مولانا ہے پڑھ کر آئی ہے علم دین کو بتاؤ ذرا نہیں ہمارے وڑے ہیں نا انہیں پتا ہوتا ہے اگر تمہارے بڑے ہیں تو ذرا دیکھ لو کہ انہوں نے کتاب بھی پڑی ہے کہ نہیں میں وڑوں سے سوال کروں پاگل ہو گئی ہیں آپ تمہارے بڑوں کو بھی نا کچھ اسلام نہیں آتا کیونکہ اگر آتا ہوتا تو وہ تمہیں یہ ضرور بتاتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر راستے کے لیے جگہ کم پڑ جائے تو مسجد کی جگہ کم کر کے لوگوں کے لیے راستہ بنا دو لیکن نہیں یہ نہیں بتایا ہوگا صرف شادیوں کا بتایا ہوگا کبھی سوچا ہے کہ تمہارے یہ ویسے تو ہمارے ملک کی گلیاں پہلے سے ہی چھوٹی ہیں اور پھر ان گلیوں میں جب تم لوگ ایک فوج کی صورت میں آکر ٹھیلے لگاتے ہو تو کبھی یہ سوچتے ہو کہ کوئی مریض جس کو میڈیکل امرجنسی ہو سکتی اسپطال پہنچنے تمہارے راستے کی وجہ سے اس طرح کے لوگ سڑکوں میں دم توڑ دیتے ہیں میڈم وہ تو اب کسی کو دم ہے تو اس میں میری ریڈی کا قصور کو نہیں ہے کسی کو دم ہے تو ظاہر ہے اس کی لیے کھویا ہوسے مار جانا ہے انسانیت کہا ہے تمہاری انسانیت جب اپنی بھوک کے لیے اپنے پیٹ کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہو کتنے اندھے ہو گئے ہیں تھوڑے سے ہم پیسے کماتے ہیں ایڈے وڈے وڈے لوگ ملک میں ڈاکے مار جاتے ہیں تب آپ سارے وکیل ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے اور جو رستہ کام کرنے ہی بات ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ نے دی اس کا ہے تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ اب رستہ نہ رکھوں ہر بندہ اس ملک میں جب اپنے پہ بات آتی ہے تو دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے تم اپنے ذرف کے جواب دےو دوسروں کے لئے نہیں محترمہ میری کوئی ڈی تلیم نہیں ہے میں دس چماتہ پڑھا ہوں وہ بھی پیلے سکول سے میں پڑھ کے آگے ہوں اڈیاں اکھیاں اکھیاں گلہ نہ کریں میرے ساتھ تو آنو تو آڑے حسند واسطہ جی انسانیت کے لئے تعلیم حاصل ہونا ضروری چیز نہیں ہے انسانیت کے لئے انسان ہونا ہی کافی ہے اب جو انسان اپنے بچوں کو نر اور مادہ بولے گا اس سے کیا انسانیت اکسپیٹ ہے کیوں نہیں ہماری اردو زبان میں بھی نر تے مادہ ہوتا ہے کیوں جی اردو میں بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں نر مادہ کیا ہوتے ہیں یہ نیشنل جیوگرافک پہ شیروں اور گھدوں کے لئے یوز کرتے ہیں یہ لفظ اچھا آپ اس چانل پہ آتی ہیں وہاں تمہیں دیکھا تھا میں نے آہ وہ میرے سے ایک سوال کیے تھے لوگوں نے آپ کے بارے میں تو میں نے بتایا تھا میں نے کہا یہ آتی ہیں ہماری بڑی اچھی وکیل صاحب ہیں اچھا جنائے تو نہیں کیوں یا اس دن میں نے تمہیں انیور پلینٹ پہ دیکھا ایک ہوتا ہے چینل جو جانوروں کو دکھاتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی نے کہا وہ دیکھو مادہ کیا نہیں ایسے نہیں کہتے جی وہ دوسری طرح کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں وہ دیکھو مادہ ایسے کہتے ہیں اینا جاج صاحب میں صحیح کہا رہا ہوں ایسے مزاک اپنی چگہ باتوں میں در گھما دیا مجھے آجی میں تو چاہتا ہوں کہ میں ریڑی گھما ہوں ادر ادر باتتے ہیں ہمارے پر باتتے ہیں تمہاری ریڑی بہت اچھی گھمواتے ہیں یہی کھڑے رو تم وکیل صاحبہ یہ ریڑی تو گھمانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بتائیے یار عربی بڑی چھوٹی تھی کوئی بڑی والی اس بار دے دو بڑی یالہ یالہ اگلی دفعہ نا دی سبجی جو وڑا سارا عربی نکلے اس کو نا ویس کاٹ پناہ لے نا ٹھیک ہے عربی داروی دے لاش دی لاش ہے ہو گیا کی ہو گیا جی وہ پانچ ہو گئے آپ کو بتائید بات تین نار دے دو مادے پانچ ہو گئے ویری گوڈ وہ ایک چلی نا ہسی راستے میں پہنچنے والی ہے پانچ منٹ میں چیوری ان کے کرتود تو آپ کے سامنے ہی ہیں انہوں نے اپنے مو سے اپنے ہر جنگ کا اطراف خود کیا ہے اپنے الزامات کو ڈیفنڈ نہیں کر سکے اور تو اور ان کے مسائل بھی آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا جو بہتر فیصلہ ہے سنا دیجئے فیصلہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس خاص ڈسکاؤنٹ بھی آؤ سکتا ہے اگر آپ لوگ سبزی لڑنے آئے نا تو میں یقین کرے آپ کو میں آپ کیوں کہ خود سمجھدار آزمی ہیں اللہ آپ کو میری سبزی میں سے وڈا سارا جو اینا ہرمی دے جیجئے آپ یہ فیصلے سے بچرے کے لیے یہ ہرمی استعمال کر رہے ہیں دنیا مفتقد ہو گئے آہ تہنیہ میں ساپدینہ بھی دوں گا آپ کو ایسی تھنڈ پڑے گی کہ پوری گرمیاں آپ کو جو آنا گرمی نہیں لگنی یار کوئی نمبو شیمو بھی دے دیں جج صاحبہ آپ ان کو کچھ کہیں نا ہاں ہاں میں میں تو انہوں رسپیکٹ کرنا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہوں باقی تسری جو فیصلہ سناؤں میں انہوں قبول ہے نہیں نہیں تم جتنے ڈسکاؤنٹ دے تو تمہارے فیصلے میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا آچھا جی تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جوری چکندر سبزی والے کے رستہ روک کر ٹھیلہ لگانے پر پابندی لگاتی ہے جو کہ نامناسب حرکت ہے اور حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ غریب بیوپاریوں کے لیے کوئی مناسب سسٹم وضع کریں تاکہ مشکلات پیش نہ آئیں یہ عدالت برخواست کی جاتی ہے فیصلہ تو جج صاحب نے سنا دیا میں کیا رہا تھا کہ میری جو ہے ادھر وہ جو ہے تھوڑی سی نہ میری میری نہ میری میری خڑی ایک رہا ہے ٹھیک میری جو سیح برای مجتمع